ڈراما ہی کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ چنار خان زمدہ کو لے کے بادل خان سے ملنے کے لیے آئے گا اور اس کو باتوں ہی باتوں میں کہے گا کہ بادل خان جو محبت ہوتی ہے اس میں جتنا خیال اپنے محبوب کا رکھا جاتا ہے اتنا ہی خیال اپنے رکیب کا رکھا جاتا ہے یہ کھیل تھوڑا مختلف طریقے سے کھیلا جاتا ہے تو بادل خان اس کو کہے گا کہ رشتہ نبانہ مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے چنار خان اگر میرا رشتہ تمہارے ساتھ رکیب کا ہوتا تو میں تم سے کسی اور طریقے سے مل رہا ہوتا تم اس وقت میری نظر میں ایک قاتل ہو اور قاتل کے ساتھ میں کسی بھی طرح نرمی سے پیش نہیں آ سکتا بادل خان کو زمدہ کی چال سمجھنے ہی آ رہی ہوتی کہ اس نے بادل خان کو کیوں بکرا دیا ہے لیکن بادل خان پھر بھی خاموشی کا اظہار کرے گا اور باتوں ہی باتوں میں زمدہ کو بھی بات لگائے گا اسے اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ زمدہ نے یہ چال چلی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوگا وہ زمدہ کو بات لگائے گا کہ قاتل کا ساتھ دینے والا بھی قاتل ہوتا ہے گاروانوں کا بھی قاتل ہوتا ہے اور محبت کا بھی قاتل ہوتا ہے زمدہ اس کی طرف شرمدگی سے دیکھ رہی ہوگی لیکن زمدہ نے بڑی چلاکی سے ایسی چال چلی ہے کہ جس کا اندازہ بادل خان کو بھی نہیں ہے اس نے بادل خان کو پکڑوا کر چنار خان کا اتبار حاصل کر لیا اور دوسری طرف بولی بالی اور مسوم بریرہ کو اپنی باتوں میں فسلا کر بادل خان کو ازاد کرنے کا بھی پلان بنا رہی ہے لیکن بادل خان اس کی ساری چالوں سے نواقف ہے اور بولی بریرہ بھی اس کی چال میں اپنس چکی ہے دراب خان رات کے وقت اپنے سارے خاندان کو لے کر بیٹھا ہوا ہوگا اور برلاس خان سے کہے گا کہ برلاس خان ابھی مجھے زندان کے پاس کوئی بھی گار نظر نہیں آ رہا اور مجھے کسی پہ بھی بروسہ نہیں رہا ابھی صرف اور صرف تم ہی بادل خان کی نگرانی کرو گے اور اسے یہاں سے باغنے کا کوئی بھی موقع نہیں ملنا چاہیے تو زمدہ اور بریرہ ایک دوسرے طرف دیکھیں گے کہ ہم تو بادل خان کو چھڑوانے کے لیے چال چل رہے ہیں اور یہ اس پہ اور مزید سختیاں بڑا رہے ہیں تو بریرہ زمدہ سے کہے گی کہ زمدہ تم کچھ ایسا کرنا کہ آج رات چنار خان کو کمرے سے باہر مت آنے دینا تو میں کوشش کروں گی کہ بادل خان کے پاس جاؤں اور اس کو چھڑوا دوں تاکہ اس طرح اس کی جان بچ جائے زمدہ چنار خان کو باتوں میں الجائے رکھے گی وہ اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو کمرے میں ہی رکھے گی اور چرار خان بھی دل سے مطمئن ہوگا کہ دشمن کو تو ہم نے پکڑ رکھا ہے وہ زندان میں ہے تو اس لیے ہم محفوظ ہیں ہم میں سے کسی کو بھی جان کا خطر نہیں ہے اس لیے وہ بھی زمدہ کے پاس ہی رہے گا لیکن بریرہ برلاس خان کے پاس جائے گی اور اسے جا کے کہے گی کہ برلاس خان بتا نہیں کیا ہوا ہے کہ بختاور کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے یہ بریرہ کی چال ہوتی ہے برلاس خان کو وہاں سے ہٹانے کی تاکہ وہ بادل خان کو وہاں سے ازاد کروا سکے جیسے ہی برلاس خان وہاں سے جگہ چھوڑ کے بختاور کو دیکھنے کے لیے جائے گا حالانکہ بختاور کی طبیعت تو پہلے ہی خراب رہتی ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے اور خاون کو کھو دیا ہے اس لیے وہ نیم پاگل سی ہو گئی ہے اور جیسے ہی برلاس خان وہاں سے جائے گا تو بریرہ بادل خان کے پاس جائے گی اور اس کو ازاد کروا دے گی لیکن جاتے یاتے بادل خان تینار خان کے بیٹے کو زخمی کر جائے گا اور جان سے مار دے گا اور اپنے بیٹے کی لاش دے کر تینار خان پاگنوں کے طرح چلائے گا وہ سوچے گا کہ زمدہ تو میرے پاس تھی تو پھر بادل خان کو کس نے ازاد کروایا اور کون ہے وہ دشمن جو ہمارے گھر میں موجود ہے جس نے بادل خان کو ازاد کروا کے ہمارے لیے ایک نئی دشمنی کی راہ کھول دی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو نائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہاتھ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تاکہ ہاتھ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تاکہ ہاتھ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تاکہ ہاتھ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تاکہ ہاتھ نیو خونسی نیو آنے والی ویڈیو آنے والی ویڈیو KIM موسیقا 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 موسیقا